میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر بیس سال کی بات ہے تو بڑی گرمی تھی دوپیر جولائے کا مہینہ تھا اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قویز پسینہ پسینہ ہوئی تھی باقی ریشٹ کرتے تھے پانی پیتے تھے وہ مسلسل کام کرتا گیا میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا میں نے کہا دیکھو اس کو میں نے کوئی پیسے دی میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کی اس نے میرے پیسے پکڑ دی اس نے واپس کر دی کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا اب ہوا کیا اس آدمی تھا مزدور میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی یہ ایک جو اچکن سلبا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے مجھے بتاؤ کہ قوم قوم کدھر رہ جاتی ہے جب ہمارا وہ جو پہلے تین دفعہ وزیر آزم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچیں گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے وہ اپنیا اس کی سیلف اسٹیم کے در جاتی ہے اس کی عزت نفس کے در جاتی ہے تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں ہے اور میں اس لیے اپنی قوم کو نوجوانوں کو سیرت نبی پڑھانا چاہتا ہوں یہ رحمت اللہ العالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا جو ان کے ارگر تھے وہ لیڈر بن گئے تھے اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا لائے 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 لائے